غریب لوگ بھی یہاں موجود ہیں زمیندار بھی یہاں موجود ہیں علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں اور یقینہ آپ تمام حضرات کے لیے یہ لمحہ فشی کا لمحہ ہوگا اور ایک ایسا لمحہ جس میں ہم اپنے رب کے سامنے سراپا تشکر بن جائیں کہ اس پسماندہ علاقے اس پسماندہ دامان اور پسماندہ خطے کی ترقی کا جو سفر ہم نے شروع کیا تھا اور بعد میں بیرونی ایجنڈوں نے بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے ملکی معیشت کو جام کیا ملکی معیشت کی امارت کو زمین بوس کیا اور علاقے کی ترقی کا سفر مصدود کر دیا ہم نے ہتھیار نہیں پھینکے ماشاءاللہ ہم نے حمت نہیں ہاری اور دو ہزار اٹھارہ کی دھاندری کے الیکشن اس دھاندری کے سرپرست بھی ہمیں معلوم ہیں اور اس دھاندری کا فائدہ اٹھانے والے بھی ہمیں معلوم ہیں نہ ان کے سرپرست رہنے دیئے اور اس کا فائدہ اٹھانے والے بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں پریس کانفرنسے کرتے ہیں ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں تھا ہم تو اپنا کاروبار کر رہے تھے آج وہ بلوں میں گھسے ہوئے ہیں دربوں میں گھسے ہوئے ہیں اور تلاش کے باوجود ابھی ریاست کو بھی نہیں مل رہے کہ وہ کندھر مڑے ہوئے ہیں ہم نے مقابلہ کیا ساڑھے تین سال ہم نے مقابلہ کیا ہم نے پاکستان میں ملین مارچ کیے چودہ ملین مارچ جس میں ایک ملین مارچ ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی کیا تھا اور ڈیرہ اسماعیل خان کی ملین مارچ کا حجم اور اس میں عوام کی بے پناہ شرکت تین کلو میٹر تک عوام کا سمندر وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہی صورتحال پورے ملک پہ تھی عوام کو اٹھایا ملک کو جگایا شعور بیدار کیا اور آج ہم نے ان کا تختہ الٹ دیا ہے اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی پہ الزام مت لگاؤ ہم نے آپ کا تختہ الٹا ہے اور پارلیمنٹ کے راستے سے الٹا ہے پارلیمنٹ اور جمہوریت اور آئیز کیا جمہوریت اور آئیز کیا جلسے تو ہم نے بھی کیے بڑے بڑے تاریخی جلسے کیے اور تم جو سوشل میڈیا پر اپنی جلسی ڈیو کو بڑا جلسے کے طور پر نمائع کرتے تھے ہم نے تمہاری حقیقت دنیا کو بتا دی لیکن ہم نے پورے ملک میں مظاہرے کیے جلسے کیے میلین مارچ کیے لیکن پر آمن گملا بھی نہیں ٹوٹا پتہ بھی نہیں ٹوٹا اور ابھی چند دن پہلے ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرہ کیا سپریم کورٹ کے کیاریوں کا تحفظ بھی ہمارے رضاکاروں نے کیا ہے ان کے گملوں کا تحفظ بھی ہمارے رضاکاروں نے کیا ہے اتنے پر آمن لوگ جنہوں نے کبھی ریاست کو چیلنج نہیں کیا شکایت ضرور کی ہے اختلاف ضرور کیا ہے ڈنکے کی چوٹ کیا ہے لیکن ہم نے ریاست کی عزت اس کے وقار اس کے ناموس اور اس کے حدود کو بھی سمجھا ہے آپ احتجاج کے لیے نکلے تو آپ نے ریاست پر حملے کر آپ نے جی ایش کی اوپر حملہ کیا آپ نے گورٹ کمانڈر کے گھروں پر حملہ کیا آپ نے قلب والا حصار پر حملہ کیا چوک پر لکھے ہوئے کلمہ تیبہ پر تم نے ڈنڈے برسائے تم نے اس کے اوپر پتھر برسائے تم نے ریاست کے لیے قربانی دینے والے سکوتوں کے یادگاروں کو اکھیڑا تم نے چکدرہ کے قلے پر حملہ کیا تم نے وہاں پر لوگوں کو لوگوں پر گولیاں چلائی تم نے وہاں مسجد جلائی تم نے مسجد کے اندر قرآن کریم جلائے پوری ریاست شریعت دین تم سے محفوظ نہیں رہا تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کی خلاف جو پہلے جن آواز بلند کی تھی وہ صحیح نکلی اور میں آپ کو راز کی بات بھی بتا دو دیرے والو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے پریس کانفرنس میں ان تمام شخصیات کا نام لیا اور آج ہماری میڈیا کے انکرز وہ اپنے ویلاغز میں اس سے بھی کہیں بڑھ کر امریکہ اور برطانیہ اور مغرب کے ان شخصیات کا نام بتا رہے ہیں کہ جو اسرائیل کے حامی ہیں ان کے نام بتا رہے ہیں کہ جو امریکی کانگرس میں فرینڈز آف اسرائیل کمیٹی کی نمائنے کی کر رہے ہیں ان لوگوں کے نام بتا رہے ہیں جو برطانیہ میں کانزرویٹیو فرینڈز آف اسرائیل کے لیڈر ہیں جن کے انتخابی مہم میں ان کی تائید کے لئے امران خان خود کیا تھا اور ان کو ایک مسلمان کے مقابلے میں سپورٹ کر رہا تھا آج میڈیا کے لوگ مجھ سے بھی کہیں آگے جا کر ان لوگوں کے نام دے رہا ہے کہ جو آج بھی اسرائیل کے حامی ہیں ادھر امران خان کے ہاتھ بھی ہیں ادھر ان کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان دشمن ہیں پاکستان کی تقسیم کے نقشوں کی حمایت کرتے ہیں اور دوسری طرف وہی لوگ ہیں جو امران خان کی حمایت کر رہے ہیں اسرائیل کے ایجنٹ تمہاری حمایت کریں اسرائیل کے دوست تمہاری حمایت کریں قادیانی لابی تمہاری حمایت کریں چین کے دشمن تمہاری حمایت کریں سی پیک کے دشمن تمہاری حمایت کریں برطانیہ میں پارلیمنٹ کے وہی لوگ تمہاری حمایت کریں امریکی کانگریس کے وہی لوگ تمہاری حمایت کریں پاکستان دشمنی میں جس خاتون کو پاکستان کے ائرپورٹ سے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا واپس بھیج دیا گیا تھا وہ پاکستان دشمن خاتون وہ آج عمران خان کی حمایت کر رہی ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان دشمن لوگ نہیں تھے اور کیا تھے جس کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے جو پہلے جن سے آواز اٹھائی آج وہ حق و صداقت کی زبان بن گئی آج ہر ایک زبان پر وہی موقف آ رہا ہے وہی بات آ رہی ہے انہی لوگوں نے اسی پیک کو رکھا تھا انہی لوگوں نے نواز شریف کے زمانے میں ڈی آئی خان کی سرزمین پر اس کے اعلان کیے گئے منصوبوں کو رکھا تھا اور آج جب وہ سامنے سے ہٹ گئے تو آج آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ جلسہ وہ منظر پیش کر رہا ہے کہ ڈی آئی خان کے پسماندہ علاقے کی ترقی کا سفر آج ہم نے پھر شروع کر دیا ہے بائی پاس کو دورویا اثر نو بنایا جا رہا ان ساڑھے تین سالوں میں اکڑے ہوئے اس سڑک کی طرف نہیں دیکھا گیا کہ اس کا ایک پتھر تو ہم دوبارہ فٹ کر لیں اس میں دوبارہ آج رمج تک نیا روڈ بنایا جائے گا اور انشاءاللہ اگلے دور میں ہم اس کو دورایا روڈ بنائیں گے انڈس ہائیوے کو اثر نو کراچی کا نیا سفر آپ کا خلو کریں گے جو سی پیک جو سی پیک آج پھر شروع ہو رہا ہے سگو تک اس کا پہلا سیکشن ہے درابن تک اس کا دوسرا سیکشن ہے ہم نے درابن سے موسیٰ زئی چودوان کریشمو زئی اور رمج تک انڈس ہائیوے کے ساتھ اس کو بلا دیا ہے اور انشاءاللہ اس منصوبے پر کام پھرو کیا جائے گا ہم نے آج یارک انٹرچینج سے براہراز ٹانگ کی سڑکیں فتاح کر دیا ہے ہم نے پیزو سے ٹانگ کے روڈ کے فتاح کر دیا ہے اور انشاءاللہ اس سی پیک کو ہم لکی مروت کے ارسلاو آنڈے سے لے کر راستے میں کرک کی تحصیل اور اس سے آگے بنڈو جو لنک روڈ ہے تین ازلا کو انشاءاللہ حالعزیز سی پیک کے ساتھ ملایا جائے گا درائے کورم پر پل ڈالا جائے گا اور لکی مروت کا ہیڈ پارٹر اور یہ جو لنڈیوے کا علاقہ ہے آپ کا کورم پار علاقہ جسے کہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے براہراز وابستہ ہو جائے گا انشاءاللہ حالعزیز وہ پورے خطے پر ہماری نظر ہے اور میں آپ کے ایک اور بات بتا دوں سی پیک صرف سڑک کا نام نہیں ہے یہ تجارتی شہرہ ہے ایک نومک کوراڈور ہے اس اقتصادی راستے کے ساتھ یہاں پر ایک انڈسٹریل ایریا بنے گا جہاں ہزار و ایکڑ پر مستمل ایک نیا شہر آباد ہوگا جس میں انڈسٹریہ ہوں گی جس میں انڈسٹری کے تمام لوازمات وہاں ہوں گے بجلی پہنچائی جائے گی اور اس وقت آپ کے صوبے کی جو بجلی ہے اور جس کا ٹرانسپیشن لائن ہے وہ صرف سترہ سو میگا وارٹ بجلی اٹھانے کے قابل ہے سترہ سو میگا وارٹ سے اونچی بجلی یہ نہیں اٹھا سکتے ہم سپیک کے ذریعے سے اور چین کے تعاون سے سترہ سو میگا وارٹ کو انشاءاللہ سترہ ہزار میگا وارٹ تک پہنچا کر ایک نئی ٹرانسپیشن لائن کے ذریعے سے اس پوری علاقے کو اور اس کے جو انڈسٹرل ایریا بنیں گے ان کے کارخانوں کو بجلی مہیا کریں گے نارے تقویر جمیل مہیا صرف بجلی ہی نہیں ان کو گیس بھی مہیا کیا جائے گا بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ اور عزیز یہ ترقی ہوگی ہے دوسرا ہم بنوں میں بھی ایک انڈسٹرل ایریا بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہاں سے پیداواری قوت بڑھے اور یہاں سے تجارت باہر کے دنیا کے ساتھ ہو سکے اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف زمینی راستہ نہیں ہے کہ ہم زمینی راستے سے گوادر تک کا سفر کریں گے یا ادھر سے کاشغر کا سفر کریں گے ہم بنوں ڈیرہ اسماعیل خان کے بیچ میں یہاں پر ایک ڈیرہ اسماعیل خان ریجنل کارگوئے ائرپورٹ بنائیں گے جو آپ کے ہوائی تجارت کو وسطیشیا تک اور مشکہ وسطہ تک بڑھائے گا میں نے ایک لمبا زمانہ ہو گیا بیس بائیس سال پہلے جب ابھی میری داڑی کالی تھی سو میں آپ سے کہتا تھا کہ میں ڈیئی خان کو عالمی تجارتی جنکشن بناوں گا میری داڑی تو سفید ہو گئی لیکن میں نے آپ کو دکھا دیا کہ میری بات سچی تھی مارا تک opposing قید ایجی بید حلیت مولانا فضل الرحمن قلبي محطی زنداتا قلبي محطی زنداتا مارا تک بید اللہ خود اکی جمیت زندات خود اکی جمیت زندات خود اکی جمیت زندات اکی جمیت زندات مارا تک بید بیرے محترم دوستو آج آپ جس بائی پاس کا افتتاح کر چکے ہیں دوبارہ اس کو حصر نو تعمیر کرنے کا یہ صرف مفتی محمود چوک پہ ختم نہیں ہوگا اس سے آگے یہ چشم روڈ تک جائے گا اور پریش ریمورٹ کے ساتھ وہ متصل ہو جائے گا حضرت بروہ وزور احمد حضرت بروہ وزور احمد ہماری جو نہر ہے میں واپڑا کو خاص طور پر جنجوڑنا چاہتا ہوں ایک تو سیلاب نے ہمیں تباہ کیا ایک اس کے اوپر دوبارہ اس کی تعمیر کی سستروی نے ہمارے پانی کی صلاحیت کمزور کر دیئے نہر اس وقت غیر ضروری مٹی سے بھرا ہوا ہے اس کی تھوائی ہوگی اور صرف لفٹ کے نال ہی صرف ہمارا چشمہ ریڈ بینک کے نال ہی پورا پانی آپ کو نہیں ہم لفٹ کے نال کے ذریعے مزید پانی بھی انشاءاللہ حاصل کریں اگر ہمیں اپنی ہی اپنی ہی سرزمین کے اپنی ہی سرزمین کے وسائل مہیا ہو جائیں جس کے لئے میں کام کر رہا ہوں چینہ سے بھی کفتگو میں لے ہو رہی ہے حکومت پاکستان کے ساتھ بھی میری بات چیز ہو رہی ہے تاکہ ہم اس دامان کے بارہ لاکھ اکڑ ارازی جو بارانی ہے اس کو ہم نہری بنا سکیں اپنے وسائل سے جو ہمیں مہیا ہیں لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے ہم وہ وسائل استعمال نہیں کر پا لیں انشاءاللہ ٹانک زام بھی بنے گا درابن زام بھی بنے گا نواب حیدر زام بھی بنے گا چودوان زام بھی بنے گا لفٹ کے نال بھی آئے گا اور اس پورے خطے کو شاداب کیا جائے گا اور ایسی سرزمین بنائی جائے گی کہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ پورا ملک اناش کے لحاظ سے پیداواری لحاظ سے خود کفیل بھی ہوگا اور ہم اپنی پیداوار کو باہر دنیا بھیجیں گے باہر دنیا سے ہم بھیگ نہیں مانگے گے تو یہ میرے مخترم دوستو یہ ہے وہ ساری صورتحال کہ جس کی بنیاد پر اب یہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ بجلی کی تو پوری قوت بڑھائی جا رہی ہم نے آپ کو دکھایا یار اکوالا بہت بڑا گریس ٹیشن جس پر انہوں نے بھی تختیاں چڑھائیں دی کہلا عبدالخیل گریس ٹیشن کا ایفتہ ہوا اب بنکرائی کا ہوگا انشاءاللہ اور اس طرح بجلی کی کفت جو ہے وہ بڑھائی جائے گی تاکہ لوگ بجلی کے حوالے سے شکایت نہ کریں لیکن ایک بات آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ بجلی تو پیدا کرنا اس پر تو خرچے آتے ہیں نا تو وہاں پھر آپ سے کہہ دیا کہ بل بھی ادا کرو تمہیں حربانی کرے ہیں آپ بھی بل ادا کیا کریں بجلی نہیں ہے لوگ شکایت کر رہے ہیں بھئی کیوں نہیں ہے آپ نے بل ادا نہیں کیا وہ تو بیچتے ہیں تو آپ سے بھی ذرخواست یہی ہے کہ آپ کو اس کا بل ادا کریں آپ بل ادا کریں گے جائز بل ہوگا اور اگر اس پر کوئی بابڈہ زیادتی کرے گا میں یہاں پر شیف انجیئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں پر اضافی بل نہیں آئیں گے اور اگر آئے تو یہ آپ کی ذیمہ داریہ کے اس کو عباد کریں گے ماشاءاللہ 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 تو میرے محترم دوستو آپ انشاءاللہ مطبعین رہیں ہماری شنافت یہی ہے کہ ہم اجتماعی کام کرتے ہیں اجتماعی کام میں لوگوں کو روزگار کے مواقع بلتے ہیں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میرے دروازے پر لوگ قطاروں میں کھڑے ہوں اور اپنے روزگار کی بھیک مانگیں نہیں روزگار کے لحاظ سے ہمیں لوگوں کو خود گفیل کرنا چاہئے تاکہ ان کا عزت نفس محفوظ رہے اور وہ علاقے میں خود ہی اپنے لئے روزگار کے مواقع تلاش کر سکے